سیدنا خالد ابن بلید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو اللہ تعالیٰ نے بشرقین عرب سے اٹھا کے رومان و پرشین اپائر کے اوپر دے مارے بڑی ایکسٹر آرڈنی پرسنائٹی نبی علیہ السلام کی علانہ نبوت کے بعد انیس سال تک کافر رہے ہیں اس انیس سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے حتیٰ کہ غزبہ اہد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی جو چار دانت شہید ہوئے ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت خالد ابن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبہر اور باقی ان کے ساتھیوں نے عبداللہ ابن جبہر نے تو نہیں چھوڑا تھا چند ساتھیوں نے تو ہی پیچھے سے آگے عملہ بر ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بدعائیں اس موقع پر نبی علیہ السلام کی مبارن زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رہنگ دیا تو سوریہ الامران میں جہاں پہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے گریفت کی ہے نا ساٹھ آیات میں کہ غزبہ اہد پہ تم نے یہ یہ گلتی کی پہلی گریفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دیں ہوئے 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 اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے پیگن انگلیس پہ کہتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد نبلیل کا تاروخ کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومانو پرشین امپائرل اٹھوا دیا پھر انیس سال تو کفر میں گزرے ان کے اسلام میں ان کے انیس سال نہیں گزرے وہ مشکل دس گیارہ سال لیکن انہوں نے اپنے انیس سالوں کے بھی سارے گناہ دلوا دیئے جو کچھ کیا پھر اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا یہ ایک الگ سے تلق حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں بخاری مسلم میں رپورڈ ہوئی ہیں لیکن کسی شخص کی چاندیں غلطیوں سے اس کا پورا پڑھڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا نیکییں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تُو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی پھر وہ پاس ہو چکے چاہے کسی ایک سوال میں اس کے زیرو نمبر بھی آئے ہمیں پاس ہو چکا تو اس کا تانہ بھی نہیں دیا جائے گا نیور تو دو چار واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پر ٹڑھائی کرنا یہ بالکل زیادہ ہی بات سیدنا خالد میں ورید سیف اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سید بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں یہ حدیث بڑی مشہور ہے غزبہ موتا کے موقع پر آپ کو پتا ہے نبیل اسلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا خط بھیج کے اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا تو نبیل اسلام نے ایک لشکہ روانہ کیا زید بن حارسہ کی قیادت میں نبیل اسلام کے موولا بیٹا جس کا نام قرآن میں واحد صحابی جس کا نام قرآن میں زید لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے مسند آمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کی ساتھ کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا جعفر فوت ہو جائے شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر جو لینا یہ مسند آمد میں بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا جعفر بھی حضور کے لادلے سے جعفر تیار حضرت علی کے بھائی جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے دو بازو کٹ گئے تھے تو آپ لے سامر میں میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا اللہ نے اس کو دو پر دے دی نجاشی کے دروار میں انہوں نہیں آپ کو پتہ ہے سورہ وریم پڑی تھی پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا اب عبداللہ ابن رواہہ نے پرچم تھام لیا پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دی اور فتح ہو بھی گئی یہ بہاری کی جو عدیث ہے نا اس کے اوپر امام بہاری نے باپ باندھا ہے مناقب حالد ابن ولید حالانکہ اس میں حالد ابن ولید کا نام نہیں تھا لیکن اس عدیث کے اوپر باپ کیا باندھا حالد ابن ولید کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے سیوف من سیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آگیا اللہ تعالیٰ فتح دے کہ فتح ہو گئی اس کے تین چار طریقیں بخاری میں باقی طریق کے اندر خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب برچم آگیا ہے اللہ نے فتح دے اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آگیا تھا حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے ایک عزم موتا تھا اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نو تلواریں حضرت خالد کی ہاتھ میں ٹوٹی تھی اس دن نو تلواریں اس جنگ کی ہاتھ واپس آگے پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر اللہ پھر جرموک پہ جاگے کر کلوئی ہوئی یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد ابنے ولید ہیں دوسری میں سیف اللہ اور امام بخاری نے باپ بھی بان دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا اسی حدیث کا جو طریق مسند آمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید جامعہ ترمزی میں ایک حدیث سیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد ابن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبیل اسلام کی مبارک زمان سے بدوا دکھ لی اسی مبارک زمان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا یہ اللہ کی بینیازی ہے آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے چار دانس شہید ہوئے اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس اپس پہ فائز کر لیتا ہے بندے نہیں معاف کرتے ہیں اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے صحیح اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی تو مخاری میں خود صحیح اللہ لکب عبداللہ ابن عباس نے کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ محمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھونیوی دب لا کے رکھی عربی میں دب کہتے ہیں دال باب دب اردو میں ہم اسے وہ گو ویسے گو کا لفظ اپروپریئٹ نہیں ہے سانڈا لفظ ہے چھپکیلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حلال ہے کیونکہ یہ سبزی کھو رہا ہے یہ سبزی کھو رہا ہے عربی بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ گو دب کہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی دب لا کے رکھی گی بنیوی تو عزت خالب میں ولید کہتے ہیں میں بڑے شوک سے کھانا شروع گیا اور زم نے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے مجھے نیتوں نے سوک و شوک سے کھا رہے تھے تو میں نے کہا یارسل اللہ آپ بھی تو آپ فرمایا ہے کہ میرے علاقے کی اگزاں نہیں ہے میں نہیں کھاتا یعنی حرام ان کا یارسل اللہ کیا حرام ہے آپ فرمایا ہے یہ حرام نہیں ہے مجھے پسان نہیں ہے اس سے یہ بھی بات پہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسان نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے یہاں تو کہتے ہیں جس کو کندو پسان نہیں ہے اس کی گھتا ہوں تو آر دو کہتے ہیں نا قاضی بھو یوسف کی طرف ایک جوٹا واقعہ میں جور کیا ہے اللہ نے یہ نہیں اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں کسی کو ایک چیز پسان دو گی کسی کو دوسری تو اس میں بھی صحیف اللہ کے الفاظ ہیں اس کے علاوہ صحیح مسلم ایک حدیث ہے آپ کو تاہی نجدی خبیص جس نے کہا تھا ہے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو آپ فرمائے اگر میں انصاف کرنے والا انہیں تو کون ہیں تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں یہ بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافع کی گردن اڑا دوں اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے معمی لفظ ہے سیف اللہ اور نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں آپ فرمائے چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے کلمہ گو تو تھا نا وہ اس کی نصر سے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان کے خلاف کتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور مسید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف کتال کیا تھا تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے لفظ ہوتا ہے باقی حضرت خالد علی بلید عدی اللہ تعالیٰ کی پرسنلٹی یعنی بڑی ایکسٹر آرڈری ہے آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو فارٹی فائیو تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر حضرت عبقر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتا چلیں انہوں نے ایک ایک چیز فلم آئی ہے مسلمہ کذاب کے خلاف کتال میں کون لیڈ کر رہا تھا خالد علی بن بلید جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد علی بن بلید کو بھیجا اور اس کے بعد پرشن اپائر کا جب جہاد شروع ہوئے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد علی بن بلید تھے تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے حضرت عبقر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈسین کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کریں تو حضرت عبقر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو ایک مہینہ تو خات پہنچنے میں لگے گا ایک جانے میں اس وقت تک اس کے آسے موقع ہی نکل دیا تو میں نے اسے اختیار دیا ہوئے کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت ویٹس ایپ تو این ہی تھا لیکن حضرت عمر جرہ ڈسیپنن کے بہت سخت تھے وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈسین نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں ایک دو مسئلے ان سے مس اینڈل بھی ہو گئے تھے جب اتنے مندہ کاف گا رہا ہوتا ہے ایک دو مسئلے تو مس اینڈل ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مس اینڈل ہونے کا مطلب ہے زیرو سے ملٹیپلائی ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس اینڈل ہو نہیں سکتا یہ دونوں ایکسٹریم ہیں وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے رول مرڈل منع ہے وہی بیلنس ہے تو پھنگ جنگ جرموک کا موقع جب آیا رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کون جنگ تھی این مدان جنگ میں حضرت وقت صدیق فوت ہو گیا حضرت عمر نے پہلا ڈسین یہ کیا کہ خالب ولید کو آرمی چیف کے عوضے سے معذور سر بلکل آپ آخری عمر چل رہے ہو اور آپ کا جو پلئر سینچریئے پر سینچریئے مار رہا ہو آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلئر بیج دیں جو کریس پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں یہ وہ شخص کہا سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد ابن اولید حضرت خالد ابن اولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا اور وہی ہوا ابو عبید اپنے جرہ کو بنا کے بیج دیا لوگوں میں بڑی چیمہ گئے ہیں شروعی کے لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے سب سے بڑی سوپر پاور اور اینمدان جنگ میں یہ ڈسین کر دیا ہے اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا یہ وہ وہ اللہ نے فتہ دے دی فتہ ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں پھر حضرت عمر نے آ کے مزہ نبی پہ خطبہ دیا انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے کال کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اسلام نے تو آگے چلنے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی بیت المقدس بھی فتہ ہو گیا پھر بعد میں تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے اور جب کوئی علاقہ فتہ ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو جس کیوں ہیومن مینجمنٹ آتی ہو تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیل ہے اس کیوں ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرہ ہے ان کو پھر یعنی یرموک میں عزرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے شروع کے مسلمانوں میں سے اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندگی ضرورتی نہیں تو پھر عزرت عمر آپ پتہ نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چامیہ لینے کے لئے تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ زکر ہوا ہے تو اس کے بعد عزرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفیس میں لے چلو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور فتح کی ہو جس منہ نے آپ سمجھیں کہ ایک منہ نے امریکہ فتح کیا ہے کسی جنرل نے واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفیس تو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو عبیدہ جب اپنے آفیس میں لے کے گئے تو آفیس کیا تھا اسی قلعہ کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مسلح بچھا ہوئے ایک وضو کی جگہ ہے لوٹا پڑھا ہوئے یہ کل کائنات ہے اس آفیس کی جو سب سے بڑی سوپر پاور کو جس منہ نے گرہا ہے ابو عبیدہ ابنے جرانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں میں حسو آگئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جران کے دنیا سے شکست نہیں دے سکی دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیے کسی بھی آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دورے خلافت میں ابو عبیدہ ابن جران کو بار بار خات لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے مازم کو خلیفہ نامزد کروں اس لیے کہ وہ امین علمت ہے لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں تاؤن کے مرز میں جو پھیلی تھی شام میں اس میں وہ پھر شہیر ہو گئے وہی ان کا پھر وہ قبر من گئے سر میرا سوال ہے کہ تاؤن کا مرز آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے تو کیا حضرت ابو عبیدہ نے جرح ناکام کیے ہیں دنیا سے کہہ سا ہے کہ کوئی بندہ مرا تھا بڑا نورانی چہرہ تھا یہ تھا وہ تھا ہر بندہ نے اپنے بنائے رہے ہیں ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے بخاری مسلم کے دیس ہے جو تاؤن کے مرز میں مرا وہ شہید ہے تو وہ مرے تو بستر مرک پہلے کے شہید ہیں اور دوسری طرف خالب میں ملید آپ دیکھ لیں سیکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی گزمہ عود لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی جسم پہ حضرت خالب میں ملید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں لیکن میں بھی آج ایک گوڑے اونٹ کی طرح بستر مرک پہ مر رہا ہوں میں نے سیکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے لیکن موت نہیں آئی اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ مدان جنگ میں گئے ہو رہے ہیں ان کو موت مدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار تو نہیں کر سکتی تھی تو ان کا آج میں بھی بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرک پہ مر رہا ہوں صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا مدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ویسے تو مسلم شیر میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنہ کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ طرح اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا ہمیں نیت کرنی چاہیے یہ حضرت خالد بن ولید کے شہر ہیں کہ میں بھی اگر موت مدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سیکڑوں مار کے لڑے ہیں اور صرف پیچھے بیٹھ کریں آج کل کے جنرلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر کے تو یہ ان کے شاعر آج بھی ان کا جو کبر یا مزار بنے ہیں اس کے ساتھ ایڈجیسن مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شیر لکھے ہوئے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے ہیں باقی اسے جو کچھ واقعات میں سیڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر رہی جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے خامد کو مربا دیا جو ایک واقعہ ملتا ہے ایسا نہیں تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن عیسر آپ کو پتا ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابوبکر کے غزبہ جب وہ جنگیش امامہ کے بعد واپس آئے نا انہوں نے آگے رپورٹنگ کی انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے کیا ہوا کیا ہوا تو عمار بن عیسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگیش امامہ تو جیتی ہے حضرت خالد بن عمرید کی وجہ سے پہلے تو پسفائی ہوگی تھی سات سو افاظ شہید ہوگئے تھے حضرت خالد بن عمرید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے میل مومنین خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن عمرید ہوتا تو جب جس بندے کی زندگی کی کمیٹمنٹ کا لیول یہ ہونا اس کے لئے عورتوں کا شکف کوئی شکف نہیں ہوتا جب بندہ جانتے لی پہ رکھ کے جا رہا ہوں سر یہ ہماری سیچویشن نہیں ہے تو وہ آپ کسی بندے کی اجدہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک لادہ بات ہے اوورال جو بندہ اتنا کمیٹمنٹ پر اس کے ساتھ ڈڑ رہا ہوں اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتے کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جوڑ پھائے موسیقی